ہم تو بس جیتے ہیں اور مرتے ہیں اور یہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے اپنے اپنی پوری سٹرگل کو محاسبہ کرو روز بھی کیا کرو ویگلی بھی کیا کرو اور ایک سٹیشن کو اچیف کرنے کے بعد تین سے چار سال کے بعد بھی کیا محاسبہ کرو اللہ نے کتنا کیا میں نے کتنا کیا فیصلوں میں کمزوری کہاں تھی کہاں سے طاقت آئی ہیلپ کہاں سے ہائی کس نے سپورٹ کیا کس سال میں کہاں سے ریلیکسیشن آئی کہاں سے پرنٹر مشین فیل ہو جاتی ہے کہاں سے چیزیں نکل آتی ہیں کہاں سے ہیلپ آ جاتی ہے اس والی جگہ سے کیسے نکلا وہ اپرچنیٹی کیسے بنی کتر کیسے آ گیا وہ ایک دوستی کیسے بنی پھر وہاں سے ہم آگے کیسے گئے اگر تم ہی اپنے آٹھ سال کا سفر دیکھو جب مدرار ہم نے شروع کیا کیسے کیسے اپرچنیٹی آئی کیسے ہم پہنچے گاں سے تو جب آپ یہ سارا نیوٹلائز کریں گے تو تھکن ختم ہو جائے گی تھکن ختم ہو جائے گی سکون سٹیبلش ہو جائے گا توقع کی بنیاد بن جائے گی اللہ کو اس کا حق دے دیا جائے گا اور جو اپنے لاحولہ والا قوتہ جہاں کرنا ہے وہ سٹیبلش ہو جائے گا اور جو اپنا اپنا انک این اوشن ہے اور جو اپنا ہیومن پرسنٹیج ہے اور جو اپنا لاٹھی مارنا ہے موسیٰ کا جب وہ سٹیبلش ہو جائے گا انسان کے ذہن سے وہ تھکن ختم ہو جائے گی وہ بوجھ ختم ہو جائے گی ایک ہے جو اس طرح سے کر رہا ہے کہ وہ اللہ کو جو دینے والا ہے وہ توقع نہیں کر رہا اور دوسرا جو ہے وہ کہہ رہا ہے میں میٹس کو کھاتے میں نہیں لینا چاہتا اور میریکل کو بھی کھاتے میں نہیں لینا چاہتا اگر وہ کمپرمائز سو پی اگر وہ کمپرمائز ہو جائیں گے اور میں نے ہلنا نہیں ہے اور اونٹی بانگنا یا ایک یہ ایٹیٹیوڈ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ میں زائع کر دوں گا فضولی آت کے اندر کیوں کیونکہ مجھے میٹس کی کوئی پروائی نہیں ہے ایڈونٹ کیر ایٹیٹیوڈ ہے میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے بات کے اندر میں کور کر لوں گا یہ دوسری بربادی ہے اور تیسرا اگر اسے لگتا ہے آج زائع کر کے اگر اس کو آگے جس طرح وہ چوڑ طریقوں کے ساتھ ریلیکس آؤٹ ہو کے نکل جاتا تھا اور وہ آگے بھی نکل جائے گا یہ تیسری بڑی بربادی ہے اور چوتھا یہ ہے کہ بھئی پوری کائنات ایک پروسیجر سے گزر رہی ہے پوری کائنات ایک پروسیس سے گزر رہی ہے اور رائے بہادر سنگھ کو یہ لگتا ہے کہ وہ اچانک آٹھ سال کے بعد آئیں گے اور وہ اپنا جدو دکھائیں گے اور کائنات کے اصول بدل جائیں گے اور انقلاب قائم ہو جائے گا پانچویں بات وہی جو میری بات تھی کہ ابھی دانت لگے نہیں ہیں ابھی داڑ کے نیچے آیا نہیں ہے ابھی کارنیورس آیا نہیں ہے ابھی بلا نے حملہ نہیں کیا ابھی ریالیٹی چیک ملا نہیں ہے اس لیے افسانوں میں بیٹھا ہے ابھی داڑ کے تھلے نہیں آیا جب مار کھائے گا جب ضلیل ہوگا جب اپنوں کے ہاتھ لگیں گے اور فینٹسی ٹوٹے گی اور فکشن سے باہر نکلے گا اور ریالیزم میں آئے گا آٹے دال کا وہ پتہ چل جائے گا اور اسے پتہ چلے گا کہ نہیں بھائی جان دنیا صرف چائے کے ڈھاپوں پہ بیٹھ کے ادھر کی فنان کی فنان کی میمزوں کے اوپر ٹائم ویسٹ کرنے کا نام نہیں ہے فنان نے یہ کہا وَقَوْلَا فَلَان وَقَوْلَا فَلَان یہ زندگی نہیں ہے زندگی اپنا ایک اپینین بنانے کا نام ہے اگرائے بنانے کا نام ہے ایک نظریہ بنانے کا نام ہے ایک عقیدہ بنانے کا نام ہے اور ٹیبل پہ اس کو پچھ کرنے کی پاور ہونے کا نام ہے کیسے کرے گا وہی پچھ کیسے یہ کیسے وزن آئے گا اس کے اندر کیسے سمجھے گا کہ کہاں پہ کیسے بات کرتے ہیں کتنا رکھتے ہیں کس سے کتنی کرتے ہیں کس کو کتنا چھیڑتے ہیں کس کو پہلے ہلاتے ہیں ترجیحات کیسے دیتے ہیں پریفرنسز کیسے دیتے ہیں پرائرٹیزیشن کیسے دیتے ہیں کیسے سیکھے گا ہاں اگر چھوٹی عمر سے کرتا ہے اچھا میرا حصول تو ہماری بات پہلے سے شروع کرے گا آگے بہت ریلیکسیشن رہی گی لیٹ شروع کرے گا تو زیادہ کمفرٹ زونز اس کے چیلنج دوں آپ بچپن سے تربیتی نشید سے چھوٹی عمروں سے ان کو لگا دیں کہ بھئی یہتنا کام پرنسپل رکھو ساتھ ہی تمہیں بہت لیوریج مل جائے گا ان کے چھوٹی عمر میں بھی اتنے پریشرز نہیں تم سینسٹیو عمروں میں آکے بات کر رہے ہو آج کی جو میری کاؤنسلنگ کی اور اس کے اندر جو میں نے بات بھی کی ایک تالیس سال کی عمر میں ایک تالیس سال کی عمر میں ایک انسان یہ کہہ رہا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا چالیس سال لگا دی ہے اس کو صرف ایک اصول سمجھنے کے لیے کہ جب اس کو بھوگ لگتی ہے تو وہ کھائے گا آپ کو آپ کو سمجھنے کے لیے آپ کو سمجھنے کے لیے اور ان کے لیے یہ نہیں ہو سکتا آپ کو تقریب کریں لیکن ہوتا ہے ایک ہے جب آپ کو دیکھیں ایک بارے ٹھوٹی کسی پر مقصر یولو 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 ان کے لیے اندر کا بس ایک بہت ہے اور ٹینیجرز کے اندر بہت ہے لیکن چلے یہاں تو میں کہتا ہوں کہ کچھا نماغ ہے اور جوانی میں آپ کہہ رہے ہیں جیسے سترہ سے بیس سال کی یہ جو ہوتی ہے اس میں انسان کہتا ہے یولو کہ جو کرنا آج ہی کرنا ہے لیکن چلے باہر کی مرگر لائف دیکھتا ہوں میں تھوڑی بہت جو میں نے دیکھی ہے اتنا تو میں نہیں پتا ہوں اس کے بارے میں لیکن وہاں پہ اتنے مچھور لوگوں کے بھی جو کہ اتنے پرنسپل چلے ہوتے ہیں وہ بھی کہتا ہے یولو یولو ان کا بھی کانسیٹ ہے یولو یولی لیو ٹونس ملو بہت کی بہت ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو نگیٹ کنفرننڈ ایک طریقے سے کر رہے ہیں کہ بھئی یو انی لیو ٹونس کے کانسیٹ کے ساتھ جو ہے وہ جو بھی کرنا ہے کرنا کوئی مستی بھی کرنی ہے یا شگل بھی لگانی ہے یا ونڈ آؤٹ بھی ہونا یا آف تا گریڈ بھی جانا آہ تو وہ بیکاوز یوں اپنی ساری جو مستیاں ہیں وہ بھی آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے بڑے بڑے جو میں نے دیکھا تھا کہ کوپیٹ کے جو ٹرینرز ہیں جو پینجرز ہیں کمپنیز کے ان کا بھی اکثر میں دیکھتا ہوں کہ ان کے آرٹیکلز اگر ہم پڑھے تو اس بھی تھا یہاں لیکن یہاں پہ ایک بات یہ ہے جو ابھی شیخ نے بات کی تھی ریالیٹی چیک کے حوالے سے ایک تو یہ کہ فضول کام میں سمجھتا ہوں اس وقت مائنس آٹ ہو جائیں گے جب آپ کا ریالیٹی چیک آ جائے گا ہم اس کو اس طریقے سے سمارائز کر سکتے ہیں کہ شیخ کا جو بھی لاسٹ پرمیس تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ کی لائف میں ریالیٹی چیک آ جائے گا اور اگر آپ زندگی کی حقیقت کو سمجھنے شروع کر دیں گے کہ بھائی یو ہاف تو دو اٹ بائی ہوک اور بائی کروک تو آپ ان چیزوں سے مائنس آٹ ہو جائیں گے لیکن یہاں پہ شیخ آئے ایک بڑا زبردست یہاں پہ میرا سوال ہے اور لوگوں کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا کہ ریالیٹی چیک جو ہے شیخ وہ آپ کی ایکسپیرینس کے اکارڈ فیلڈز کا ریالیٹی چیک ایک انسان کو کس ایج بریکٹ میں یا کس لائف کے کس ٹائم میں آ جانا چاہیے جو وہ ریالیٹی چیک ہے جس کے بعد وہ فضولیات کو منیمائز کرتا ہے اور فضولیات میں سے بھی پروڈکٹیوٹی نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور ایکسٹرہ لیجر ٹائم میں سے بھی وہ پروڈکٹیوٹی اور ویجن کو سرف کر رہا ہوتا ہے وہ ریالیٹی چیک نہیں آ رہا جیسے بھی آج بھی آپ نے دیکھا کہ اور پہلی بھی بہت کاؤنسلنگ کی انٹرنیشنلی فورٹی ون فورٹی ٹو دی ایج میں بھی ریالیٹی چیک نہیں ہے ریالیٹی چیک کب آ جانا چاہیے آفیشلی اس پہ تو ہم آئیں گا یہ یولو جو ہے یہ نظر ہے یولو جو ہے یہ نبی آئیے کوئی یولو یڈیڑا یولو ہے گا میں پہلی دفعہ سمی ہے کہ یولو شیخ شرٹس بھی آتی ہے یولو only live once اور ساتھ میں سائن ہے جو بھی سائن ہے تو یوڈو بھی ہونا چاہیے ہیں you only die once as well اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ اس کے ساتھ بہت لوگ جی رہے ہیں یولو کے کونسپ سے even پاکسان کے اندر ہی بہت شرٹس بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ ایک نون اسلامی کونسپ ہے ماہ یا اللہ حیاتونت دنیا this is a completely atheistic کونسپ and it is a totally worldly oriented کونسپ یہ ایک پورا کفری عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جس میں آخرت کو اور اللہ کو منس کر کے یہ کہا جاتا ہے ماہ یا اللہ حیاتونت دنیا نموت و نحیہ وماہ یحلکنا اللہ دہر کہ ہم تو بس جیتے ہیں اور مرتے ہیں اور یہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے وماہ یحلکنا اللہ دہر اور ہمیں وقت مار دیتا ہے الدہر وماہ یحلکنا اللہ دہر الدہر دہریہ دہریہ جماعت بھی دہر سے یہ تو ایک atheistic worldly oriented non-religious اور non-islamic ideology ہے کہ باہ جان زندگی جڑی ہے گی وہ ایک دفعہ جیندہ نہ آئے گی ہے اور باہ جان ناجوانی فیر آنی ہے تو توڑے وقتانوں بھی فیر نہیں آنا تو جن نہ پینچ سکتے تو نپہ ہوں گی یہ تو یہ تو آئی ڈی اے کفریہ مسلمان کے لیے کچھ مسائل ہیں جو اسے سمجھے ہیں دوسرا پھر ایسا پاکستانی آپ کے کچھ مسائل ہیں دیسرا پھر ایسا humanitarian بھی آپ کے بہت مسائل ہیں اگر آپ نے خدا کے concept کو مائنس کر کے بھی زندگی گزارنی ہے اور آپ نے دنیا میں کچھ بننا ہے اس میں بھی کتنا time درکار ہے ایک چیز کو اپنے کمال کے حد تک expertise کو perfection بہنچنے کے لیے بڑی سال لگتے ہیں موسیقی موسیقی